پیٹویٹ ٹاؤن میں دوستو آپ کا سواگت ہے دوستو لمپی سکن ڈجیز کے کیس لگ بگ پورے بھارت ورش میں مل رہے ہیں اور راستان میں اس کے کیس دیکھنے میں آ رہے ہیں پر دوستو یہاں میں ایک اویرنیس کے لیے ویڈیو ہے یہ دو چھوٹے کاف ہیں جڑوان ہیں گائے نے دو بچے دیئے تھے اور یہ میل کاف ہیں ان دونوں کو لمپی سکن ڈجیز ایک ساتھ ہی ہوئی اور دوستو اس کے پیچھے کارڈ کیا رہا ہے اپن اس کے بارے میں بات کریں گے جس کے پرتی کہہ ہے کہ ہر پشیو پالک اویر ہو ان کو ایک طرح سے جاگ رکھتا ہو کہ مدر سے جو بچوں میں نہ فیلے بچے سے مدر میں نہ فیلے تو دوستو یہ چھوٹے بچڑے ہیں ان کی مدر کو لمپی سکن ڈجیز ہوئی تھی حالانکہ یہ جو گائے ہیں اس کے لمپی سکن ڈجیز ہے بھی ٹھیک ہو چکی ہے اور یہ جو بچڑوں کی عمر ہے ایک مہینے سے بھی کم عمر کے یہ دونوں بچڑے ہیں اس گائے کی لمپی سکن ڈجیز ٹھیک ہو چکی ہے پر جو بچڑے تھے چھوٹے گائے کا دودھ پیتی تھے جس سے کہا کہ یہ دونوں چھوٹے بچڑے بھی لمپی سکن بیماری کی چپیٹ میں آگئے ان کی عمر کم ہے اور دکت بہت زیادہ ہو سکتی ہے اگر اپن صحیح سمیں پر اس کا علاج نہیں لیتے ہیں آج ہم دور ٹو دور سروے کر رہے تھے تو تب ہمیں دیکھنے کو ملا تو میں نے سوچا آپ کو جان کر ہی کیوں نہ دی جائے اس کی تو دوستو جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ گائے کا بچہ ہے گائے دودھارو گائے ہے اور گائے کا جو بچڑا ہے دودھ پیتا ہے تو آپ کیا کریں گائے کو اگر لمپی سکن ڈیجیز ہو گئی ہے تو گائے کا دودھ نکالیں الگ سے نکالیں اس کو گرم کریں اور گرم کرنے کے بعد تھنڈا کریں پھر الگ سے آپ جو بچڑا یا بچڑی ہے اس کو دودھ پلائیں تاکہ چھوٹے بچڑے جو نوجات بچڑے ہیں چھوٹے بچڑوں میں یہ دکت نہ آئے دوسرا دوستو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو بچڑے ہیں دودھ پی رہے ہیں بچڑوں میں پہلے آ جاتی ہے بچڑے یا بچڑی چھوٹے کاف ہیں ان میں پہلے آ جاتی ہے مدر کو نہیں آتی ہے کاؤ کو نہیں آتی ہے تب اپنے اس بات کا دھیان رکھیں کہ بچڑے کو یا بچڑی ہے اس کو گائے کے نیچے 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 دودھ پینے کے لیے اس تیتی میں بھی اپنے کیا کرنا ہے کہ گائے کا دودھ الگ سے نکالنا ہے وہاں پہ دوستوں گائے کا دودھ اپن ڈائریکٹ پلا سکتے ہیں کیونکہ گائے جو ہے اپنی انفیکٹڈ نہیں ہے لیمپی سکین وائرس سے وہاں پہ اپن کیا ہے کہ دودھ نکالیں اور ڈائریکٹ سے الگ جس اپن چاہے بوٹل سے پلائیں یا الگ سے اس کے جو نپل آتے ہیں پینے کے لیے ان سے اپن دوستوں پلا سکتے ہیں تو دوستوں یہ اویرنیس کے لیے ہے آپ کی ویڈیو جو پشوپالک بھائی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو اپنے اس بات کا خاص دیان رکھنا ہے کہ چھوٹے بچڑوں یا بچڑیوں میں یہ دیکھت نہیں آنے چاہیے اور اب یہ بہت چھوٹی ایز جو ایک مینے سے بھی کم ایز کے بچڑے بچڑیوں میں یہ ڈیجیز دیکھی جا رہی ہے اور دوستوں اس کے پیچھے سب سے بڑا کارنی یہی ہے کہ اپنے کو اس کے بارے میں پوری جانکاری نہیں ہے اپن اس کے پرتی اویرنیس نہیں ہے تو دوستوں جو بھی پشوپالک بھائی ہے اس بات کا خاص دیان رکھیں کیونکہ یہ بیماری سنکرامک بیماری ہے بہت تیجی سے ایک دوسرے میں فیلتی ہے اور مچھروں اور مکھیوں کے دورہ کاٹنے سے فیلتی ہے اس کے بارے میں میں نے پیچھے بہت ساری ویڈیو بنا رکھی ہے وہاں پر اس کی ڈیٹیل آپ پوری لے سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی تو آپ جرور بتائیے گا اور جانکاری کو دوستوں جتنا ہوسکے آپ شیئر بھی کیجئے گا دھنیواد